بلکل نہیں مانتا دیکھ شرافت سے بتا تیرے صاحب کون کون تھا چوری کس نے کی انسپیکٹر صاحب ماں کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں میں تو پکچر دیکھ کے آرہا تھا آپ نے غام کو مجھے دھر لیا تو بیٹا یہ انہیں ہی مانے گا تیرا کچھ اور امتظام کرنا پڑے ہیلو مستر کمان ہیلو پریم کیسے اچھا ہوں گیا آب 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 آج ادھر کیسے یار یوں ہی راؤن پہ نکلا تھا سوچا تم سے بھی ملتا چل سناب کیا چل رہا ہے یار اس بائیکلا والے کیس نے بہت پریشان کر رکھا ہے آئے ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا تین دن کی محنت کے بعد یہ عبداللام کا آدم پکڑا ہے اسو ہی کوئی دن نہیں چلا صاحب بند کر دے اسے ہاں کر دے بند خیر ہو کیا نام بتایا اس کا عبدال 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 ہاں کیا نام ہے بے تیرا عبدال جا عبدال مانگے کمارساں مانگے کسی کو ایک بار دیکھ لیتے ہو تو زندگی بھر نہیں ہوگی آج کی رات تمہاری مہربانی سے آرام سے سو گا بائی گوڑ تین رات سے بالکل نہیں سو گا آہو مائے یار اگر پولیس والے بھی سونے لگے تو بیچاری جندہ کا کیا ہوگا آہو كبلا مانگین آشان خدا آہو آشان آہو کوڈن کو قبول موسیقی 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 شامبو، لگتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے موسیقی 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 در لگتا کہیں آپ کو میری نظر نہ لگ جائے ایشا لگتا ہے بیسے اوپر سے کوئی افشرا شیدھے تھیٹر میں آ کر مجھے کہہ رہی ہے یہ کون آیا میرا دل چرانے واہ واہ مالا دی بھی کیا کمر بستی ہے آپ کی واہ بیجی کمر نہیں بستی کی انگرو بستے ہیں تم چک رہو مجھے معلوم ہے کیا کہ مالک میں ہوں یا تم مالک آپ مینجر میں اور یہ آپ کی ماں کیا کہ آپ مالا آپ سیدھین کا اتنا خیال رکھتے ہیں کیا خیال رکھتے ہیں کئی بار کہ چکی ہوں زمانہ بدل گیا ہے کوئی نئی چیز پیش کرو بار بار وہی گانہ گا با کر تمہیں بور ہو گئی میرے زندہ ہوتے تم کیوں بور ہونے لگی میں نے تو پہلی پونہ کے ایک بڑے لیکھت کو بلا لیا اور وہ آتا ہی ہوگا میں نے اسے لانے کے لیے اسٹیشن پر گاڑی بھیجی ہے ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے چندوں میں آتا ہسے گا سیدھ جی اس نے نام کیا ہے دیپک سیدھ جی لو وہ آگئے کتنی عمر ہے بلاہوں نے وہ تو نہیں آئے سیدھ جی نہیں آئے اچھی طرح دیکھا تو تھا سب جگہ دیکھ رہا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا وہ سیدھ جی آ چکے آپ کے نئے لیکھر گھبرائیے نہیں کل تک دیپک کیا کشتاب باک بھی آ جائے گا سیدھ جی اس کا باپ بھی لے کر کے چوب رہاں گڑا کہیں آپ کا بچہ ہوں سیدھ جی معلوم ہے کہاں آپ کی جگہ باہر مالا باہر مالا سیدھ جی سیدھ جی سیدھ جی ان کو جانے دیجئے ان کو جلدی بیانے آئی 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 جی ہاں ہو میں تو سمجھی تھی کہ کوئی چور بسایا ہے نہیں نہیں میرے یہ مطلب نہیں سیچ جی ابھی بھی آپ کا انتظار کر کے گیا ہے انہوں نے اس ٹیشن پر آپ کے لئے گاڑ بھی پھیجھی تھی لیکن شاہد ڈائی پر آپ کو نہیں پہچان سکا ہاں پہچانتا بھی کیسے میرا خلیہ کچھ ایسا ہے دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں نا اس لیے میں نے کہا بیٹھیں آئیے نا آئیے بیٹھیں نا میں مالا ہوں آجی آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ تو لاکھوں دلوں کی ملکہ ہیں آپ کی خوبصورتی اور کلہ کا تو ہر گھر میں چرچہ ہے شکریہ آپ پونہ میں کہہ رہے تھے جی آجی ہم کلہ کاروں کا کیا ٹھیکانت جہاں رات ہوئی وہیں آشیان چیٹ جی آپ کی بہت تاریف کر رہے تھے کہہ رہے تھے آپ بہت اچھے لیکھا تھے اچھے بتائیں آپ نے ہمارے تھیر کے لئے کیا لیکھا جی بطا یہ نا کونسی نئی چیز لکھ رہے ہیں آپ جی میں لکھ رہا ہوں چاند اور چور چاند اور چور جی ہاں ایک بات پوچھو آپ برا تو نہیں مانیں گے جی نہیں کہیے یہ آپ لوگ چوروں اور بدماشوں کی یہ کہان نہیں کیوں سوچتی ہے کیا زندگی میں کبھی آپ کو کوئی اچھا انسان لاظر نہیں آتا چور اور بدماش کوئی ماں کے پیٹ سے تو نہیں پیدا ہوتے ہو سکتا ہے حالات میں انہیں ایسا بنا دیا ہو حالات ماف کیجئے گا دیپک بابو وہ انسانی کیا جو حالات سے دب کر برا بن جائے اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو برے حالات میں رہ کر بھی اچھا رہی ماف کیجئے گا میں نے اپنی دل کی بات کہتی آپ کو برا تو نہیں لگا جی نہیں آپ نے ٹھیک ہی کہا اصلی انسان تو وہ ہے جو حالات سے لڑ کر بھی اچھا رہے میں اپنے ڈرامی میں اس بات کا دھیان رکھوں گا بہت دیر ہو گئی چلے جی آپ کہاں جائیں گے جی یہ میں بھی سوچ رہا تھا آج رات آپ یہی رہ جائیے اوپر مہمانوں کے لئے کمرہ ہے صبح سے ایک جیسے مل لیجیے گا وہ چکرہ سے گھلاتے ہیں دیکھو گورا یہاں ہمارے تھیاگر کی نئے لیکھاک ہے دیپک بابو ان کے لئے اوپر کا کمرہ کھول دیں اور دیکھو انہیں کسی بات کے تکلیف نہ ہو اچھا نمس اچھا نمس دے نمس دے نمس دے چلیے اچھا میں نے باید fundraising میں نے باید داخ informing موسیقی جی ڈیو کارید ڈیو کارید ڈیو کارید تم تیپک ہو ارے بھائی بہت بڑھل گئے دہلی میں جب دیکھا تھا بہت موٹے تھے اور بال بھی لمبے رکھ لئے سہجی یہ آج کر کنیا فیشن ہے محلوم ہے تم کیوں پڑھا سہجی یہاں کھڑے کھڑے کب تک باتیں کریں گے چلی دکھتر میں چلی بہت کھڑھ ٹھیک ہے چلو چلو اچھا تو سہجی پھر میں چلتا دیپک بابو کوئی ایشا ناتک لکھئے ایشا ناتک لکھئے کہ ہماری مولادری خوش ہو جائے ان کی خوشی میں تو ہماری خوشی ہے ضرور لکھنا ہے سہجی شوش مہم اچی چلی دیکھے کھا 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 چی کھا 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 ہماری خوشی ہے lazım 2 3 2 موسیقی آپ کی چتھی جی جی مجھے چتھ لکھنے والا کون آپ کو لکھنے والا کوئی نہیں لیکن آپ کو کسی کو لکھ سکتے ہیں جی کیا میں پڑھ سکتی جی سید جی مجھے افسوس سے میری طبیت اچانک خراب ہو گئی اس لئے حاضر نہیں ہو سکا امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے ٹھیک ہوتے ہی میں آپ کے خدمت میں پہنچ جاؤں گا آپ کا دیپک ٹوینٹی ون کلب روڈ پونہ دیکھا مجھے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری طبیت ٹھیک نہیں اس لئے میں نہیں آسکا لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی پیار سے گلایا ہے کسی حال سے مجھے ہاں پہنچنا ہی چھہیے اس لئے میں سید جی آج کل ویسے آدمی اہلے پہنچ جاتا ہے سید تھی بعد میں پہنچ دی کچھ غلط بول گا سید جی سید ہر نام دا سیگر میں ڈاکا لاکھوں کے زبر چوری ہو گئے لیجے سید جی سید ہر نام دا سیگر میں ڈاکا اس پر لکھیا دیپک بابو آج کل کے زبانے میں بہت چور ہو گئے ہیں اس پر لکھیا اچھی ضرور لکھوں گا اچھا تو میں چلتا سید جی اچھا اچھا تو آپ ادھر کیا دیکھ رہی ہے جائیے جا کے ریاکشن کی تیاری کیجئے اچھا تو ہلو ممستش سیٹانی جی پہ رہی ہے سیٹانی جی پوچھ رہی ہے آپ ادھی پر کب جائیں گے اچھا تو اچھا تو سیٹانی جی سیٹانی جی تو ممستش ممستش دھائی لاکھ روپے کھیٹر میں لگ چکے ابھی بھی اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا اگر میرا کام نہیں بنا کھٹر میں کھٹر لگا دھو اب رہیے نہیں جب آپ کے گلے میں ممک معلومات کی باہیں ہوں گی تب آپ میرا سمجھیں گے مممعلومات کی باہیں چلو پچھانک شبہ کی ترکی کر دیتا ہوں ڈیکیو بیری مچ یہاں کون آیا تھا کل رب دیپک بابو یہ آئے تھے ان کی ہوگی کیا لگ رہی ہو اے میرے پر جاؤں اے یہ کیا کر رہے ہیں ترکی کر رہا ہوں آج میری سہیڈ جی نے پچاس روبے ترکی کیا ہے اس لئے میں ذرا محبت میں ترکی کر رہا ہوں اے چھوڑو سہیڈ کیا ترکی کرے گا پاس سا سے دیکھ رہے ہیں ایک دن پچاس بڑھاتا ہے تو دوسرے دن پچاس کم کرتا ہے 500 سے بڑھتا ہی نہیں کملا یہ ہے یہ ہاتھ مس لگا میں کیا کروں کملا نہ یہ اللہ سہیڈ جی کی طرف پیار سے دیکھتی ہے اور نہ ہمارا کر چلتا ہے شن نہیں آتی ایک ماسون درکی کو اس لالچی ڈھول کے پلے بانتے ہو کیسے آج ہو تم میں کہاں بھاد رہا ہوں یہ تم موٹا ہی اس کے تیچھے لگا ہوا ہے میں تو صرف اسے آ رہا ہوں ری جان ارے ادھر کیا کر رہے ہو سہیڈ جی کیا اللہم بی عمر ہے آپ کی میں ابھی ابھی آپ کی تحریب کر رہا تھا ادھر نہیں ادھر جا کے کرو جاؤ سہیڈ جی ابھی دروازہ بند ہے بعد میں دروازہ تھی سہیڈ جی یہ ساتھوالی دوکان بند کیوں ہے پکڑا گیا چوری کا مال لیتا تھا ابڑا موسیقی موسیقی موسیقی